ایک ایسی تصویر جو درد بجھے تیر کی طرح دنیا کے کلیجے میں اتر گئی جس نے انسان کی بنائی آپدہ کی خاموش کہانی سے دنیا کے کان پھار دیئے ترکی کے سمندر کنارے سیریا کے ایک تین سال کے بچے کے شو کی تصویر نے دنیا کو جھگجور دیا یہ تصویر سیریا کے وستحاپن کی پیڑا اور مری ہوئی انسانیت کا پرتیق بن گیا یہ تصویر آتما زخمی کر دیتی ہے انسان کی بنائی آپدہ نے اس ننھے بچے کی جان لے لی اسے دیکھ کر منڈ ٹوٹ جاتا ہے پیچینی ہوتی ہے بیبسی کھیر لیتی ہے اور غصہ آتا ہے آتنگ کے نمائندوں پر تین سال کا ایلن کوردی اپنے پانچ سال کے بھائی گالب اور ماں ریحانہ کے ساتھ بھومدی ساغر میں ڈوب گیا سیریا میں چھڑے گریہ یود سے بنے خراب حالات نے اس پریوار کو بھی اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا بہتری کی تلاش میں پتا عبداللہ سمدر کے ذریعے سیریا سے گریس کی اور نکل گیا ایک چھوٹی سی ناو پر بارہ سے زیادہ لوگ سوار تھے لیکن زندگی کی تلاش موت میں تبدیل ہو گئے ایلن کوردی، کالے اور ریحانہ سمیت بارہ لوگ تو ڈوب گئے بس عبداللہ باقی بچے پوری دنیا کے سینے میں ایلن کا درد نہیں سمارا شاید سمندر کی تیز لہروں نے بھی انسانیت کو آئینہ دکھانے کیلئے ایلن کو ترکی کے بودرم شہر کے کنارے پر لا فکر پوری ایلن کا دیکھانے کے سینے میں اجانتا ہے پوری ایلن کا دیکھانی کیا ایلن کا دیکھانے کی تیزاں رہا سی بیرے پوری ایلن کا دیکھانے کی تیزاں رہاً سیریہ میں اپجیا تنگ کے حالات سے بچنے کے لیے ہی عبداللہ اپنے پریوار سمیت یورپ جانے کے فراق میں تھے اس کے لیے عبداللہ نے دو بار تذکروں کو پیسے بھی دیے تاکہ وہ انہیں سمندر پار کر کے ترکی پہنچا دیں جہاں سے وہ یورپ میں داخل ہو سکے لیکن پریوار بچ نہیں سکا عودے مو پڑے ایلن کردی کی اس تصویر نے پوری دنیا کو چھک چھوڑ کر رکھ دیا ہے تصویر کے سامنے آتے ہی پوری دنیا میں بحث شڑ گئی اس ایک تصویر نے دنیا کے سب سے بڑے وستاپنوں میں سے ایک کو دیکھنے کا نظریہ بدل دیا ایلن کردی سیریا سے وستاپن کے درد کا پرتیق بن گیا ہے اب ترکی کے مغلہ شہر سے ایلن اور اس کے پریوار کے تابوت واپس سیریا پھیجے گئے ہیں عبداللہ جس پریوار کی خاطر سیریا سے نکلنا چاہتے تھی اب اسی پریوار کو دفنانے سیریا لوٹ رہے ہیں سمندر کنارے دنیا کو خاموش کرتی اس اداس تصویر نے درد کا اتھاہ سمندر چھوڑ دیا ہے ایلن تمہیں انسانوں نے مار ڈالا انسانیت بچا نہیں پائی ایک گمچہ وقت سے پہلے مرچا گیا گمچہ مسکراتا ایک وقت سے پہلے کیوں جھوڑ چلا تیرا یہ جہاں ایک لاؤ اس طرح کیوں بوجھی میرے مولا ایک لاؤ زندگی کی مولا ایک لاؤ اس طرح کیوں بوجھی میرے مولا ایک لاؤ زندگی کی مولا ایسیس کی بارود و گلتی بندوقوں نے سیریہ کو تباہ کر دیا ہے ید بھومی بن چکے شہروں سے سیریائی جیون کی تلاش میں یورپ جا رہے ہیں چوہی چھپے یورپیے دیشوں تک لے جانے کے لیے سمگلروں کو موٹا پیسہ دے رہے ہیں سیریہ میں مانووں کو سمندر پار کرانا اُدھیوک بن چکا ہے اور بھوم ادھیا ساغر شرن آرثیوں کی قبرگاہ بن رہا ہے سیریہ کے شہر یدھ کا میدان بن گئے ہیں کس گھر پر کب بم آگرے کس کے سینے کو چیرتی گولیاں کب نکل جائیں کوئی نہیں جانتا یہ آئی ایس آئی ایس کی گولیاں جو اسے دھرم کو بچانے کی لڑائی کہتا ہے لیکن دھرم تو یہ نہیں کہتا جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں دھرم کے نام پر اپنے مقصد سادنے والوں نے ایلن کی جان لے لی سیریہ کے حالات اگر صحیح ہوتے تو ایلن اپنے آنگن میں کھیلتا لیکن آئی ایس آئی ایس کے چلتے یہ ہو نہیں سکا اور ان کی گرچتی بندوکوں کے ڈر سے عبداللہ اپنے پریبار سمیت سمندر لاگنے کا ارادہ کر بیٹھے لیکن آگے جو ہوا اس نے ان کی خوبصورت سے دنیا اجار دی موسیقی یہ مقصد دیگہ نے مجھے موسیقی موسیقی کیونکہ موسیقی 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 دھرم کے نام پر آئی ایس آئی ایس اپنے ہی لوگوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا ایلن کوردی جیسے نہ جانے کتنے ہی سمندر میں ڈوب گئے لیکن ایلن کو سمندر نے ہمارے سامنے لاپٹکا یہ سوچ کر کہ شاید آنکھیں بھرانے سے نظریہ ساف ہو جائے لیکن انسانوں کے گلے کٹنے والے آئی ایس آئی ایس کو رحم کہاں وہ تو دہشت کے سامراجی کو بڑھانے کا ارادہ پالے بیٹھا ہے بیتے مہینے آئی ایس آئی ایس نے یہ محب جاری کیا تھا جس کا مقصد دو ہزار بیس تک نیلی دھرتی پر اپنا کالا سامراج فیلانا ہے آئی ایس آئی ایس، مڈل اسٹ، اتری افریقہ، یورپ، بھارت اور شلنکہ تک پہنچنے کے منصوبے پالے بیٹھا ہے دنیا پر راج کا خواب سجائے بیٹھا آئی ایس آئی ایس، اپنے ہی ملک کے لوگوں کو وشواس میں نہیں لے سکا امن نہیں بہال کر سکا، اس کے ظلموں سے پہلے بھی لوگ ٹرکوں اور بسوں میں لت کر، ٹرینوں میں لت کر بھاگ رہے تھے پہلے بھی سمندر میں کئی نامیں ڈوبی ہیں لیکن ایلن کوردی کبھی نہیں آیا تھا اور آئی ایس آئی ایس کے ڈرد سے شاید ایسی دھرتی پر کبھی آئے بھی نہیں سیریا، لیبیا اور کئی افریقی دیشوں سے بڑے پیمانے پر شرنارتھی یورپ کا رکھ کر رہے ہیں یورپ کے کئی دیشوں نے شرنارتھیوں کے آنے پر پابندی لگا دی ہے آلن کوردی کی مارمک تصویر سامنے آنے کے بعد سے دنیا بھر میں آئیڈیا آف یورپ پر بحث چھڑ گئی ہے اور یہ بھی کہ انسانیت کا آئیڈیا کہاں مر گیا تین سال کے معصوم ایلن کی اس تصویر نے پوری دنیا کو چھت چھوڑ دیا ہے انسانیت کے تقاضے نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آخر کہاں کھڑے ہیں ایلن کی تصویر دنیا کے سامنے آئی تو دنیا بھر میں شرنارتھیوں کی سمسیہ پر پھر سے بحث چھڑ گئی ہے سب سے بڑا سوالیاں نشان لگا ہے آئیڈیا آف یورپ پر جی ہاں آئیڈیا آف یورپ کے مطابق کوئی بھی یورپیہ دیش شرنارتھیوں کو اپنے یہاں جگہ دینے سے انکار نہیں کرے گا مگر حالات ایسے نہیں ہیں یورپ کے ایسے تمام دیش ہیں جنہوں نے اپنے یہاں شرنارتھیوں کے گھسنے پر اگھوشت پابندی لگا رکھی جس کی بجہ بھی ہے یورپیہ دیشوں میں سال درسال شرنارتھیوں کی تعداد پڑھتی جا رہی ہے اس سال جولائی تک قریب 4,38,000 لوگ یورپیہ دیشوں میں شرن مانگ چکے ہیں وہیں سال 2014 میں 5,71,000 لوگ یورپیہ دیشوں میں شرن لے چکے ہیں پناہ مانگنے والوں کی یہی تعداد یورپیہ دیشوں کے لیے سنکٹ کا سبب بن گئی ہے خاص طور پر ایسے دیشوں کے لیے جنہوں نے کومن بارڈر پر پاسپورٹ اور دوسرے قسم کے بارڈر کنٹرول ہٹا لیا ہے کومن ویزا پالیسی کے تحت یہ ایک دیش کی طرح ہو گئے ہیں جہاں آپس میں کسی کی آواجاہی پر کوئی پابندی نہیں ہے وہ مدی ساغر کے ذریعے سب سے زیادہ ریفیوزی سمدری کناروں والے دیشوں میں داخل ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے الگ الگ دیشوں میں پہنچ جاتے ہیں جن کے رہنے کھانے اور میڈیکل سویدھائیں دینے میں یورپیہ دیشوں کو پریشانی پیش آ رہی ہے سب سے زیادہ ریفیوزی پشیمی ایشیا اور اتری افریقہ کے دیشوں سے آ رہے ہیں جہاں کافی وقت سے گری یو تچھڑا ہے سب سے زیادہ لوگ سیریا اور لیبیا سے یورپ میں پہنچ رہے ہیں جہاں آئیس آئیس نے لوگوں کا جینہ محال کر رکھا ہے سال دوہزار پندرہ میں سب سے زیادہ گریز کے بورڈر پر شرنار تھی پہنچے جس میں ادھکتر سیریا سے تھے جو ناؤں میں سوار ہو کر چوری چھپے بھاگ نکلے تھے کئی بار جان بچانے کے لیے شمتہ سے زیادہ لوگ ایک ناؤں میں سوار ہو جاتے ہیں جس سے ناؤں سمندر میں ڈھوک جاتی ہے ایک آکڑے کے مطابق اب تک قریب تین ہزار دو سو شرنار تھیوں کی جان سمندر پار کرنے کی کوشش میں جا چکی ہے لیکن تین سال کے معصوم ایلن کا شب انسانیت کو مہ چڑھا رہا ہے سوال یہ بھی ہے کہ جہاں دھرم کے نام پر آئیس جیسا سنگٹھن اپنا پاؤں پسار رہا ہے وہاں تو پورا دیش ہی خالی ہو جائے گا عالم یہ ہے کہ شردارتیوں کو جگہ دینے کے لیے یوروپ نے جو کوٹا سسٹم بنایا تھا وہ فیل ہو چکا ہے اب یوروپی یونین نے سولہ ستمبر کو ایک میٹنگ رکھی ہے جس میں اس سنگٹھ سے نپٹنے کے راستے پر وچار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آت ستاک بیرو